اسلام علیکم جی کیا حال چالیں آپ سب کے ویلکم بیک ٹو مائی چینل این ویلکم بیک ٹو این ادر ویڈیو کیسے ہیں جی آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے پوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے جی تو آج میں حاضر ہوں آپ سب کے لیے بہت ہی اچھی سی ریسپی لے کے بہت مزے کی بہت ہی قوک اور بہت ہی ٹیسٹی ہے وہ ریسپی آج ہم بنانے لگے ہیں آلو چکن کڑی تھوڑا سا گریوی ٹائپ ہم لوگ بنائیں گے ہلکا کھلکا اگر آپ لوگ کو شوربہ پسند ہے تو زیادہ نہیں تھوڑا سا آپ لوگ وہ بھی کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا اور یمیس بن جاتا ہے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے اور جو کوکنگ کا جو مین سٹیپ ہوتا ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اگر ہم لوگ کوئی سبزی بنا رہے ہیں یا ہم لوگ کوئی گوشت مٹن بیپ یا کوئی بھی چیز بنا رہے ہیں دال بنا رہے ہیں تو ہم لوگ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اس میں کتنا جو ہے انین ایڈ ہوگا کس قدر ٹومیٹو ایڈ ہوگے اور جو سپائسیز ہیں ان کی کونٹیٹی کیا ہوگی تو یہ ہر کسی کو بلکل بھی مطلب کہ وہ سیکھا سیکھا ہی نہیں آتا ہر ایک کو یہ پریکٹیس سے آتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ پریکٹیس میں ایک سامن پر فیکٹ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی جو کہ ہے آلو چکن کڑی مسالے والا گریوی ٹائپ سا سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ریسپی کی طرف یہاں پر جہا ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں آلو چکن کا سالن کے کس طرح سے ہم لوگوں نے اس کو تیار کرنا ہے میں نے لیا ہے دو میڈیم سائز کے پیاز دو میڈیم سائز کے میں نے لیا ہے پیاز ان کو پیل آف کر لیا ہے اور لیا ہے دو بڑے ٹوماٹر ایک چھوٹا اور اس کو بھی موٹا موٹا کار لیا ہے ہری میں چلی ہیں دو گانش کے لیا اور لسن کا ایک ٹیبر سپون لیا ہے بھڑ کے تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے لیا ایک دیچکی اس پر میں نے لیا ہے آدھا کپ کے قریب گھی جو کہ میلٹ ہو چکا ہے اور جو میں نے پیاز کے موٹے موٹے کیا میں اس میں ایڈ کروں گے اور اس کو اچھے سے پرائے کروں گی پرائے کرنے کے بعد پیاز اس سماتر کو پرائے کرنے کے بعد اچھے سے پچھا بن جب دور ہو جائے گا تو ہم اس میں اس کو بلینڈ کر لیں گے یہاں پرزی آپ لوگ دیکھتے ہیں اچھے سے پرائے ہو گیا ہے اس کا کلر بھی چینڈ ہو گیا اب میں اس کو بلینڈر میں ایڈ کر کے اس کو اچھے سے پیوری بنا لیں گی یہاں پرزی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اویل ہمارا گرہ میں اس میں میں نے ایڈ کیا ہے زیرہ زیرہ کو میں اچھے سے پرائے کروں گی اور پھر میں اس میں ایڈ کروں گی ایک تیبل سن کی سلیٹ لیسن کا پیاز اس کو بھی ہم لوگ سوٹے کریں گے پارا اس کا جو پچھا بنے وہ دور ہو جائے گا اور زبردست یہ اچھا اور زبردست آلو سکھوں کا چھوڑے والا مطلب بنے گا اور زبردست آلو سکھوں کا چھوڑا کریں گی اور جھٹ پر بھی بنے والا ہے اگر کچھ بھی نہیں سمجھ میں آرہا فٹا فٹ چکن نکالیں اور یہ بنا لیں اب میں ایک میں ایڈ کر رہی ہوں وہ بلینڈ کیا ہوا پیسٹ اب میں ان سب کو اچھے سے اتنا بکاؤں گی کہ ان کا سارا کچھا پر دور ہو جائے یہاں پر جب تک یہ اچھے سے کھوڑ ہو رہا تو اندھا ادھر ہینڈ میں نے توا رکھا ایک تیبل سپون کے قریب زیرہ لیا ہے اور میں نے ہافٹ جو تیبل سپون ہے وہ ہے سوکھا دھنیا اس کو ہم نے لو فلیم پر اچھے سے روست کرنا ہے ٹھیک ہے جلانا بلکل نہیں ہے اگر ہم لوگ جلا دیں گے تو جو ہنڈیا کا کلر ہے وہ بلیک آئے گا مطلب کہ کالی ہو جائے گی گریوی ٹھیک ہے اس کو پھر ہم ہم اچھے سے بلینڈ کریں گے پیس لیں گے مشین میں اور پھر ہم یہ مسالہ بھی اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر جی میں نے ہائی سپلیم کر دیا اب یہ مسالہ ایڈ کریں گے یہ تقریبا ایک تیبل سپون کے قریب ہم نے وہ بن گیا تھا اب ہم ایڈ کریں گے ایک تیبل سپون کے قریب کشمیدھی لال مرچ اور ہاف تی سپون کے قریب ہم لوگ ایڈ کریں گے ہلتی اور جو صورت ہے وہ آپ لوگوں نے تیس کی اکورڈنگ ایڈ کرنا ہے ہرپ ٹی سپون سے تھوڑا سے زیادہ ایڈ دیا اب ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے مسالہ ہمارا بہترین سا ریڈی ہو گیا اور سپریٹ ہو گیا اب میں اس میں ایڈ کروں گی پٹیٹوز جو کہ میں نے پیل آف کر لیا اس کو اچھے سے بھونیں گے ساتھ ہی ہم ایڈ کر دیں گے چکن چکن کو میں ہمیشہ نمک اور سرکھا لگا کے دھوتی ہوں اور اس سے بہت اچھے سی نیٹ ہے ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے ہائی فلیم کر کے رب تقریباً پانس سے دس منٹ اتنا بھوننا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور آلووں میں بھی مسالے کا سارا کلر آجائے اور اس ٹیج پہ ہم لوگ نے نمک ایڈ کر لینا ہے مسالے کا اور اس میں نمک جو ہے بلکل پورا ہونا چاہیے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو ہری مرچے جو کہ اچھے سے دھو کر لیا اور تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے اس کو نیچے بھی نہیں لکنے دن اور اس کو اچھے سے بھوننا ہے یہاں پر جی آلو چکن اچھے سے بھون چکا ہے آئل بھی سپریٹ ہو گیا اب میں نے اس میں ہاف پیسپون ٹکری بلک پیپر ایڈ کی اور ایک دارچن اور ایک موٹی الائچی آچی اس کو اچھے سے چند ٹیکنس کے لیے بھوننے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو گلاس پانی پانی آپ لوگ اپنی ریکوائر کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں جتنا آپ لوگوں کو گاڑا چاہیے شوڑبا یا گریوی تو اب ہم اس کو سائٹ سے صاف کریں گے اور اس کو لو میڈیوم تو لو فلی میں کوک ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے یہاں پر جی دیکھیں پانی میں نے ایڈ کر دیا اگر آپ لوگوں کو پانی کی بلکل بھی سمجھ رہی آتی نا تو آپ لوگوں نے اتنا پانی ایڈ کرنا کہ آپ لوگوں کی بوٹیاں جو ہے گلد ہیں ہاں پر جی دیکھیں میں نے بیس سے پچیس منٹ کے بعد اس کا دم کھول ہے کچھ اس طرح سے اس کی شکل ہے بہترین سی ماشاءاللہ بہت اچھا بنتا ہے ضرور آپ لوگوں نے ریسیپی ٹرائے کرنی ہے اور اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں دھنیا یہ دیکھیں جا دھنیا جو ہے میں نے پانی میں مکس کر کے رکھا ہوتا ہے تاکہ جو ساری مٹیاں وہ نیچے بیٹھ جائے اور ساری کیرک وغیرہ سالن میں نہ آئے ٹھیک ہو گیا تو اب ہم اس کی فائنل لک دیں گے